ہیلو ایوریون ویلکم ٹو کچن چیم چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو چلیے بچیو ہی چاسنی سے مٹھائی بنانا شروع کرتے ہیں تو اب میں نے یہاں پر پون کٹوری گلاب جامون کی بچیو ہی چاسنی لے لی ہے تو آپ گلاب جامون یا پھر جلیبی کی چاسنی بچیو سے یہ مٹھائی بنا سکتے ہیں اور بچیو ہی چاسنی سے بہت ساری مٹھائیاں بنتے ہیں لڈو بھی بنتے ہیں ہلوہ بھی بنتا ہے اور برفی بنتے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بنتے ہیں اب میں نے گیسیو پر ایک پین رکھا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر گھی تو میں نے ابھی دو چمچ گھی ڈال دیا ہے اب گھی کو ہلکا سا میلٹ ہونے دیں گے تو اب میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کٹوری باریکوالی سوجی اور ہماری چاسنی ہے نا جس کے اندر اسی کے ناپکی یہ کٹوری ہے تو آپ ناپکا پر اچھے سے دھان رکھئے گا تاکہ آپ کے مٹھائی اچھے سے بنے تو اب ہم فلیم لوٹو میڈیم رکھیں گے اور لگاتا چلاتے ہوئے اس سوجی کو سیکھیں گے بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو ہماری سوجی نیچے سے جل سکتی ہے تو اب یہاں پر سوجی کو مجھے سیکھتے ہوئے تین سے چیار منٹ ہو چکے ہیں اور سوجی ہماری آدھی سیکھ چکی ہے اس کا ہلکا سا کرر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے یہاں پر پون کٹوری بیسن گھی ڈالی ہے اب ہم ڈالیں گے یہاں پر دو چمچ بھرکر کے اس طرح سے گھی آپ گھی کم بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن گھی اچھے سے ڈالنے سے جو ہماری مٹھائی ہے وہ سوادش بنتی ہے اب ہم فلیم لوٹ رکھیں گے اور لگاتا چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو سوجی تو ہماری آدھی سیکھ چکی ہے اور تھوڑی یہ بیسن کے ساتھ میں سیکھ جائے گی تو گھی مجھے کم لگا تھا تو میں نے ایک چمچ بھرکر کے گھی اور ڈال دیا ہے گھی آپ اپنے ساپسیں ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ گھی کا کوئی ناپ نہیں ہے تو بیسن ڈالنے کے بعد میں میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک لیے اچھے سے سیکھ لیا ہے تو بیسن اور سوجی ہماری اچھے سے سیکھ چکے ہیں ان میں بہت ہی اچھے سے خوشبو آ رہی ہے اور ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو دونوں چیزوں کو سیکھنے میں ٹوٹل ساتھ سے آٹھ منٹ لگ چکے ہیں اب میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کٹوری کوکونٹ پاوڈر آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اور مٹھائی بھی سوادیس بنتی ہے اور اب میں نے یہاں پر ایک چمچ الائچی پاوڈر بھی ڈال دیا ہے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے آپ یہاں پر کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں کاجو پیستہ بادام جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ناریر پاوڈر کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے ہماری چاسنی تو دھیدرے کرتے ہوئے ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اب خلیم لو رکھیں گے اور لگاتا چلاتے ہوئے اس چاسنی کو مکس کرتے جائیں گے پیچ میں چھوڑنا نہیں ہے تو چاسنی میں نے پوری ڈال دی ہے اب جادس میں نہیں لگے گا اس کو بننے میں یہ ترنتی مکس ہو جائے گی چاسنی یہ ہماری جو سوجی اور بیسن ہے نا یہ چاسنی کو سوک لیں گے تو اب یہاں پر چلاتے ہیں جو مجھے ایک یا ڈیڑھ منٹ ہوا ہے اور بیسن سوجی نے چاسنی کو اچھے سے سوک لیا ہے اور یہ دیدرے تھک ہوتا جا رہا ہے اب ہمیں یہاں پر چیک کریں گے کہ ہماری جو یہ برفی بنے گی کیا نہیں بنے گی تو میں نے یہاں پر ڈو میں اس تھوڑا سا یہ پوسن لیا ہے ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس طرح سے جب ہاتھ میں لے رہے ہیں تو اس کے اچھے سے گولی بننی چاہیے بیکھرنا نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہماری جو برفی ہے نا وہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے تو ایسا ہی دو چاہیے ہمیں اس مٹھائی کے لیے اب گیس آف کر دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اس مٹھائی کو سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے لڈو بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کے لڈو آپ باندھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک سٹیل کی تھالی لے لی ہے اور اس کو اچھے سے گھی سے گریز کر دیں گے اب ہمارے مٹھائی والے دو کو اس پیٹ کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے برابر کر دیں گے تو مٹھائی کو میں نے اچھے سے برابر کر دیا ہے اب ہم اسے تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب بھی یہ تھنڈی ہوگی تب ہم اسے کٹ کر لیں گے تو اب یہاں پر رکھے ہو یہ مٹھائی کو ڈیڑھ گھنٹا ہوا ہے اور یہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کٹ کر لیں گے آپ اپنے من پسند کے نصار کوئی بھی سیپ دے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے سوفٹ اور ملائم پڑھنی ہے سچ میں آپ یقین نہیں مانیں گے اگر آپ بنائیں گے نا تو آپ کو یہ مٹھائی بہت ہی پسند آنے والی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بن کر تیار ہوتی ہے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اس مٹھائی میں آپ اچھے سے بنائیں گے اگر ایک بار اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیا نا تو آپ کی مٹھائی ایک دم سے پرفیکٹ پن کر کے تیار ہوگی تو جب بھی آپ کے پاس چاسنے بچ جائے تو آپ یہ بیسن سوجی کی برفی بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ایک بار میرے کہنے سے آپ ضرور بنائیے گا اور گھر میں سب ہی کو پسند آنے والی یہ مٹھائی ہے اور آپ کو یہ بچیوی چاسنے کی برفی کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ بچیوی چاسنے کی برفی تھوڑی بہت بھی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائی جو کرنا جتنا ہو سکے اپنی فیملی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر جو کرنا اور چینل کو سبسکرائب بنا بلکل بھی مت بولیے گا تینکیو ٹیک کیئر بائی بائی پھر ملتے ہیں نئے رسپک کے ساتھ